موسیقی سلام علیکم ایسپرینٹس ایم زہیب احمد انجم اگر ہم بات کریں گلوبل سیکیورٹی کی یا اگر ہم بات کریں سٹریٹیجک سٹریڈیز کی یا اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل سیکیورٹی کی انٹرنیشنل سیکیورٹی میں ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ سو سیکیورٹی کا سمجھا جاتا ہے وہ ہے نیوکلر سیکیورٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ وار ارہ میں جو نیوکلر سیکیورٹی کا ایسپیکٹ تھا وہ یونائٹڈ سٹیٹس اور یو ایس ایس آر کے درمیان بہت زیادہ پرومیننس اٹین کر گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ میوچلی ایشورٹ ڈسٹرکشن میوچلی ایشورٹ ڈسٹرکشن کے منترہ کے انڈر کولڈ وار نائٹین ایٹیز کے انڈ کے اوپر آکے اختتام پذیر ہوئی اس اختتام کے بعد کولڈ وار کے ہتم ہونے کے بعد دنیا جو ہے وہ یونی پولر آرڈر میں داہل ہو گئے یونی پولر آرڈر میں داہل ہونے کے بعد بہت سارے رائٹرز جیسے فرانسس فوکو یاما انہوں نے آرگیو کیا کہ یہ جو ٹائم ہے وہ انڈ اف ہسٹری کا ٹائم ہے اور فائنلی یونیٹیڈ نیشنز کا انسٹیٹوشن بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا کام کر رہا تھا اور مائنل کلیشز تو تھے لیکن دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد اور کولڈ وار کے انڈ ہونے کے بعد فروزن کانفلکٹ کے ارہ کے اختتام کے بعد شاید اب دنیا میں گلوبل لیول کے اوپر کوئی کانفلکٹ نہ ہو اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کی ڈومین میں شاید گلوبل پاورز آپس میں میوچلی کو ایگزسٹنس یا میوچلی کو ایگزسٹ کر سکیں اور انڈیپنڈنس کے ساتھ ہر سٹیٹ اپنی پالیسیز کو پرسیو کر سکے لیکن یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اسی نیوکلر ڈومین یا نیوکلر سیکیورٹی کے ایسپیکٹس میں 2018 میں یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف سے ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس کو نیوکلر پوسچر ریویو کہا گیا یہ ایک ڈرافٹ پالیسی تھی بنیادی طور پہ جس میں یونائٹڈ سٹیٹس نے اپنی نیوکلر ڈاکٹرائن کے اندر جو چینجز تھی ان چینجز کو موڈیفکیشنز کو اور اپڈیشنز کو ریکارڈ کیا آج ہم یہ دیکھیں گے اس لفچر میں کہ نیوکلر پوسچر ریویو کیا ہے اور نیوکلر پوسچر ریویو کی وجہ سے کس طرح سے نیوکلر آمز ریز کے سٹارٹ ہونے کا خطرہ ہے 2018 نیوکلر پوسچر ریویو اس کا جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کہا گیا کہ یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ لو جیلڈ کے لو جیلڈ تھیٹر کے یا ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز بنائے گا کہ جس میں لو جیلڈ کی یونینیم یا لو جیلڈ یا کم فیول کے ساتھ جو ہے وہ نیوکس بنائے جائیں گے یا نیوکلر ویپنز بنائے جائیں گے یونائٹڈ سٹیٹس نے کہا کہ ہمارا ایم یہ ہے اس پالیسی میں کہ ہم موڈرنائز کرنا چاہتے ہیں اپنی نیوکلر انونٹری کو اور یہ جو یو ایس کا جو نیوکلر پوستر ہے یہ تھا was in ڈس رگارڈ آف نیوکلر ڈس آرمامنٹ اور آمز کنٹرول ٹریٹیز اور نون پرولیفریشن اوبلیگیشن انڈر نیوکلر 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 ٹریٹی تو یہ تمام جو یونائٹڈ سٹیٹس کی انٹرنیشن اوبلیگیشن تھی انپی ٹی ہے یا نیوکلر آمز ریس کو کم کرنے کی یا ڈس آرمامنٹ کی جو ان کی اوبلیگیشن تھی یہ اس کی وائلیشن میں تھا اور اس کی وجہ سے ایک نیوکلر آمز ریس جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کا حطرہ ہو گیا اور یہ نیوکلر آمز ریس آج ہمیں کورین پیننسولہ کے اوپر جوائنٹ کمپریہنسیو پلان آف ایکشن سے ویڈرول کے بعد میڈل ایسٹ میں ایران کے اندر اور ریشیا کی جو نیوکلر انونٹری کو مارڈرنائز کرنے کے سٹپس ہیں ان کی صورت میں ہمیں یہ نیوکلر آمز ریس نظر آ رہی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کا جو نیوکلر پوسچر ریویو ہے اس میں ریشیا کو ایک تھرٹ کے طور پہ دیکھا گیا ہے اور ریزن یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں ٹوانٹی فرٹین میں کریمیا کی انکسیشن کے بعد سے نیٹو کو خطرہ فیل ہونے لگا ریشیا کی طرف سے تو ریشیا کی جو ویلنگنس ہے تو یوز ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز اگینسٹ نیٹو فورسز ایس پارٹ آف ریشیا اسکلیٹ ٹو ڈی اسکلیٹ سٹریٹیجی یہ ریشیا کی ایک سٹریٹیجی ہے اسکلیٹ ٹو ڈی اسکلیٹ کہ ہم نیٹو کے خلاف لو جیلڈ نیوکلر ویپنز استعمال کریں گے اس کے جواب میں یونیٹڈ سٹریٹس کی طرف سے یہ ریسپونس آتا ہے اب یونیٹڈ سٹریٹس نے اپنے جو ڈیٹرینس کا پوسچر تھا اس ڈیٹرینس کی پالیسی یا ڈیٹرینس کی تھیوری کو بدل دیا یو ایس نیوکلر پوسچر ریویو کے ساتھ ریزن فرسٹ آف آل یونیٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ پیسیفک ایشیا میں چائنا کو ایک کمپیٹیٹر کی نظر سے دیکھتا ہے اس وجہ سے بھی نپ آر یا نیوکلر پوسچر ریویو یو ایس کے طرف سے آ رہا ہے نارڈ کوریا جو ہے وہ نیوکلر پروگرام پرسیو کر رہا ہے اور ایران کے نیوکلر ایمبیشنز بھی اپنے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو تھریٹ پیس کر اسرائیل کو تھریٹ کا سامنا ہے اور یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ کلوز الائز ہیں اس کو آپ نے اس کونٹیکس میں دیکھنا ہے نپ آر کے کی فیچرز کیا ہیں نپ آر کا جو ڈرافٹ ہے وہ بات کرتا ہے انکریز ان نمبر آف اگزسٹنگ بی سکسٹی ون ٹکٹیکل نیوکلر ویپنز اور ان کو ریپلیس کرنا with improved version of tactical نیوکلر ویپنز improved version کو کہا جائے گا بی سکسٹی ون ڈویل بائی ٹوٹی ون ٹوٹی ون تک improvised tactical نیوکلر ویپنز لانا یہ پہلا سٹپ تھا اس کے علاوہ جو سب مارین لانش بالیسٹک میزائل ان میں موڈیفکیشن کرنا ان میں چینجز کرنا یہ سیکنڈ سٹپ 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 لانش کروز میزائل نئے کروز میزائل ڈیولپ کرنا اور جب یہ سارے سٹپ سٹپ ریکمنٹ کیے جا رہے ہیں تو دو کنٹریز یا تین کنٹریز یا چار کنٹریز فوکس میں فرسٹ ریشیا سیکنڈ چائنا تھرڈ ایران فورت نارت کوریا ایکوپ کرنا ان سب مارین لانش کروز میزائل کو اور بیلیسٹک میزائل کو with these ٹیکٹیکل نیوکلر ویپن with low yield to enable quick deployment of US non strategic نیوکلر capability in troubled regions like East Asia جیسے Pacific Asia جیسے regions میں United States کی جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں یا نون سٹریج ویپن ہیں ان کو دیپلائ کرنا یہ بھی تین کا نیوکلر پوشچر ریویو ہے جس نے ریکمند کیا کہ ریڈکشن کی جائے in numbers of US non strategic weapons from NATO countries کیوں کیونکہ رشیا جو ہے وہ کولڈ وار کے ہتم ہونے کے بعد اب ایک میجر تھرٹ نہیں ہے نیوکلر سکیوریٹی کے لیے اس لیے 2010 کے نیوکلر پوشچر ریویو میں بات کی گئے کہ ہمیں اپنے جو نیوکلر ویپنز ہیں یا اپنے جو نیوکز ہیں ان کی تعداد کو کم کرنا چاہیے لیکن 2018 کا نیوکلر پوشچر ریویو میں اس کے خلاف بات کی گئے 2010 کا جو strategic concept آتا ہے نیٹو کی طرف سے نیٹو کا strategic concept آف 2010 2010 security کا جو concept ہے نیٹو کا اس میں بات کی گئی کہ نیٹو نو لانگر perceives threat from ریشیا لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس سے پہلے 2008 میں ریشیا جو ہے وہ ساؤت اسیشیا کے اوپر قبضہ کر چکا تھا یہ جارجیا کا پار تھا اسٹرن یورپ نے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود 2010 میں ریشیا کو threat نہیں بتایا نیٹو نے لیکن اسٹرن یورپین سٹیٹس نے اور پولینڈ نے یہ جو سیجیسٹن تھی اس کے خلاف بات کی انہوں نے اس کے ساتھ دس اگری کیا یہ جو رینیوڈ پوسٹرن ہے نیوکلر پوسٹر ریو 2018 اس کے ایمپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے سب سے پہلے ری ڈیفینیشن آف نیوکلر ڈیٹرن بائی یو ایس یو ایس نے نیوکلر ڈیٹرن کو ری ڈیفائن کر دیا ہے یونیٹڈ سٹیٹس کی تھنکنگ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیٹرن انکریز کرے گی یو ایس کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم ییلڈ کم کر دیں گے تو خطرہ زیادہ ہوگا دوسرے ملک کو زیادہ خطرے کی وجہ سے زیادہ ڈیٹرن کی وجہ سے وہ کنٹی ڈیٹر کرے گا اور وار پہ یا اگریشن کے اوپر اگریشن ماؤنٹ نہیں کرے گا تو جس کی وجہ سے اوورال ڈیٹرن کا لیول بڑھ جائے گا but on the flip side آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ جو ازمشن ہے یہ غلط بھی پڑھ سکتی ہے اگر آپ نیوکلر پوستر کو جو نیوکلر آپ کی threshold اس کو کم کریں threshold کم کرنے کی وجہ سے نیوکلر وار trigger بھی ہو سکتی ہے نیوکلر پوستر ریویو against ٹرمپ's stated posture on نیٹو مسال کے طور پر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں نیٹو کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کو اپنے جو دیفنس کے اور پوٹن کے اور ٹرمپ کے personal level پہ close relations ہیں تو یویس کی policy بھی ویسی ہونی چاہیے لیکن 2018 کا نیوکلر posture ریویو اس کے opposite ہے اور یویس نے یہ بھی commit کیا ہے کہ اگلے 30 سالوں میں یونیٹی سٹیٹس 1200 بلیون ڈالر حرچ کرے گا نیٹو کی سکیوریٹی کے اوپر نیٹو کی سکیوریٹی کے الائنس کے modernization کے اوپر نیوکلر posture ریویو کے implications ہیں اسٹن یورپ میں conflict کے اوپر اسٹن یورپ میں بالٹک سٹیٹس کے اندر لٹویا اسٹونیا اور لیتوینیا کے اندر اور اسٹن یورپ میں جو رشیہ کے ساتھ رشیہ کا اور یوکرین کا جو کریس چل رہا اسٹن یورپ میں جو وار چل رہی ہے یوکرین وار وہاں پر اس کے implications ہو سکتی ہیں یو ایس نیوکلر posture ریویو کین اگریویٹ جپان اور ساؤت کوریا کیوں کیونکہ جپان اور ساؤت کوریا میں یو ایس کے ٹروپ سٹیشن ہیں یو ایس کے ٹروپ وہاں پہ ڈیپلائی ہے اب یونائٹڈ سٹیٹس اگر ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنز گوام میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے ٹروپ یا جپان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ساؤت کوریا میں ڈی ملیٹر زون کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یونائٹڈ طور پہ تو سب سے پہلے جو ہے یہ اپوننٹ کنٹریز نورت کوریا اور چائنہ سب سے پہلے نیوک کس کو کریں گے ساؤت کوریا کو اور جپان کو ان کا نقصان ہوگا تو اس پالیسی کی وجہ سے جپان اور ساؤت کوریا کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں ان کی سکیورٹی کے مسائل نپی ٹی کمپلائنٹ سٹیٹ کہتا ہے کہ جو سٹیٹ نپی ٹی کے ساتھ کمپلائے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں جو نیوکلر پوستر جو ریویو ہے اس نے آرمز کنٹرول کے آرمز کنٹرول سے ریلیٹیز جو اگریمنٹ تھے ان کو بھی اس نے ریورس کر دیا ہے مثال کے طور پہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلر فورسز آئین ایف ٹریٹی سے یونائٹڈ سٹیٹس جو وہ ویڈراغ کر چکا ہے اور آئین ایف ٹریٹی جو پوسٹ جو کولڈ وار اراغ ایک ایمپورٹنٹ ٹریٹی تھی اور یہ آرمز کنٹرول کی ٹریٹی تھی جس کے انڈر جو وہ یورپ میں سٹریٹیجک میزائلز کو ڈپلائی کرنا جو ہے وہ رکا گیا تھا سٹریٹیجک میزائلز کو ڈپلائی کرنے کے خلاف تھی یہ ٹریٹی آئین اف کے حتم ہونے کے بعد چانسز ہیں کہ یورپ میں نیٹو اور ایسٹن یورپ میں رشیا جو یوریشن ریجن ہے وہاں جو کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا کانفرنس آن ڈس آرمامنٹ کو نیوکلر پوستر ریویو نے ایفکٹیو نلیفائی کر دیا ہے کوئی اگر اس کے اوپر پروگرس ہوئی پریزیڈنٹ اوباما کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پروگرس ہوئی پریزیڈنٹ اوباما نے نون پرویفریشن سمتعلق چار سالوں میں کانسسٹنٹ ٹول میں ٹھٹین میں ٹین میں اور سکسٹین میں کانسسٹنٹ آفٹر ایفری ٹو یئرز ڈس آرمامنٹ کے اوپر نیگوشیشن کروائیں لیکن اب لگتا ہے کہ نیوکلر پوسٹر ریویو کے ساتھ ٹرمپ کے امریکہ نے اس تمام جو پروگرس تھی اس کو ریپیل کر دیا ہے اس کی وجہ سے کولڈ وار ارہا کا نیوکلر کامپیٹیشن ہے جو کہ میوچیلی اشور ڈسٹرکشن کولڈ وار میں ہمیں نظر آئی یو ایس ایس آس آر اور یو ایس آر کے دونوں چونکہ دونوں خود کو سٹیٹیجک کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس کا تو یہ دونوں چوز کر سکتے ہیں کہ یہ یونائٹڈ سٹیٹس کے اس رینیوڈ نیوکلر پوسٹرنگ کی وجہ سے یہ دونوں بھی اپنے نیوکلر پوسٹر کو ریویو کریں اپنی نیوکلر انونٹری کو موڈرنائز کریں اور آئین ایف ٹریٹی ٹرمنیٹ کی جا چکی ہے دسمبر 2019 سال کے طور پہ پوٹرن نے اعلان کیا کہ ریشیا اپنی ایٹی پرسن جو نیوکلر انونٹری ہے اس کو موڈرنائز کر چکا ہے اور نئے سب مارین لانش بیلسٹک میزائلز ریشیا نے ریشیا اپنا حیال رکھئے گا اجازت